جب میں نے دیکھ لیا کہ پولیس والوں کا یہ گورک دھندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چلنے دو بول رہے ہیں صرف ہمارے کو پیسے دیتے رہو اور کیا دھندہ کرنے کا ہے یہ دھندہ کرتے رہو یہ جب جانکاری مجھے لگی اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ پچھلے کئی مہینےوں سے جو اورنگاباد شہر میں یہ گورک دھندے چل رہے ہیں اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اورنگاباد کے جنسی پولیس ٹیشن سے لے کر میں پولیس کمیشنر آفیس تک ایک مرچہ نکالوں گا اور جنتہ سے یہ کہوں گا کہ اس کے اندر صحباب ہو کیونکہ جنتہ اگر خاموش بیٹھی تو پولیس والے اسی طرح ایک نوجوان پیڈی کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ نے مجھ سے ونتی کیا تھا کہ آپ آئیے ہم چرچہ کریں گے پولیس کمیشنر آفیس میں میٹنگ ہوئی پورے پولیس عدیقاری وہاں پر موجود تھے ایف ڈی اے کے عدیقاری موجود تھے ایک سائز ڈپارٹمنٹ کے عدیقاری موجود تھے اور یہ سب کے بیچ میں ان لوگوں نے مجھے آشواسن دیا تھا کہ ہم ایک مہینے کے اندر یہ پورے دھندے بند کریں گے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سب سے زیادہ اگر فائدہ کسی کو دھندے تو بند نہیں ہوئے لیکن پولیس والوں نے یہ کہا کہ دیکھو وہ عامدار ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے تم ایک لاکھ روپیہ دیتے ہیں اگر دھندہ کرنے کا ہے تو دیڑھ لاکھ دینا پڑے گا کوئی پولیس ٹیشن نے کہا کہ ہم کو دو لاکھ روپیہ ہفتہ دینا پڑے گا تو دھندے دھڑلے سے چاروں تھے اب سوال یہ تھا کہ یا تو میں نے خاموش بیٹھ جانا یا ان کے خلاف لڑائی لڑنا تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جانکاری نکالو کہاں کہاں پر یہ اڈے ہے مجھے یہ جانکاری ملی یہاں پر یہ اڈہ یہاں پر ہے یہاں پر دھندہ دھڑلے سے چلتا ہے روز رات میں کئی گاڑیاں آتی ہے اور رات و رات یہاں سے الگ الگ ٹھکانوں کے اوپر یہ سپلائی شروع ہو جاتا ہے یہ کوئی گلی کے اندر نہیں ہے یہ روڈ کے اوپر یہ ہے میں نے ڈی سی پی کو فون کیا تو ڈی سی پی چالیس منٹ کے بعد مجھ سے کہا پہلے کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں جنسی پولیس سیشن میں ہوں میں فوراں پہنچ رہا ہوں لیکن بعد میں ہو سکتا ہے انہیں کسی نے بتایا ہوں گا کہ صاحب ہم ادھر جا نہیں سکتے کیونکہ اس کا ہفتہ کھاتے ہیں ہم لو چالیس منٹ کے بعد جب میں نے فون کیا تو ڈی سی پی کہا کہ میں میٹنگ کے اندر ہوں یعنی کہ اس کا مطلب صاف ہے کہ پیسہ مل رہا ہے تو ہم آنکھیں بند کرے ہوئے ہیں میں نے تیہ کر لیا تھا کہ ایف ڈی اے آئے پولیس والے آئے یا نہ آئے میں اسے یہاں پر کھولوں گا اور پھوڑوں گا یہ دیکھئے یہ جو سامان ملا ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ کھانے سے کینسر ہوتا ہے میں کھاتا نہیں ہوں پولیس والے خود نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ان کو تو حرام کے پیسے کھانے کی ہے لیکن ایک نوجوان نسل پوری طرح سے برباد ہو رہی ہے اگر پولیس والوں کو اگر اتنا ہی پیسوں کا شوق ہے تو میں نے تیہ کیا ہے کہ ہر پولیس سٹیشن کے سامنے جھولی لے کر کھڑے رہوں گا اور جنتہ سے کہوں گا کہ پیسہ اکھٹا کرو دو دو پانچ پانچ دس روپیا ہم ان کے موہ پہ پھیک کر ماریں گے اور تب جا کر ہے تو یہ بربادی کو جو اپنے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے ہم اسے رکا سکیں گے کھٹکے کا نہیں آتا ہے وہ ادھیکاری جو ہے وہ کانٹیکٹ میں نہیں آ پا رہا ہے دیکھئے مقصد یہی ہے کہ اگر پولیس میرے بولنے کے اوپر اگر کوئی کرائم اگر بڑا ہو جائے میں شہر کا آمدار ہوں جنتہ نے مجھے چنکر دیا ہے اور اگر آپ ایک آمدار کے بولنے کے اوپر اگر ایک ایک گھنٹا دردر گھنٹا اگر پولیس نہیں آ رہی جواہر نگر پولیس ٹیشن جس کے اندر میں یہ آتا ہے وہاں کے پولیس والے مجھ سے فون کر کے پوچھ رہے یہ کہاں پہ ہے شیوشنکر کالنی کہاں پہ ہے کر کے یہ ان کو سب کو معلوم ہے سب کو اس لیے معلوم ہے کہ یہ سب پیسہ کھا رہے ہیں لیکن ان کو گھبرہت یہ ہو گئی کہ ہم تو پیسہ کھا کر اس کو بولے تھے کہ تو دھندہ چالو رکھ یہ آمدار ہمارا رول کیسا عدا کر رہا ہے میں آنے والے ادیویشن کے دوران یہ جتنے بھی کلپس ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو پیسہ جمع ہو رہا ہے یہ صرف ہے تو اے سی پی ڈی سی پی سی پی کے پاس تک نہیں جا رہا ہے یہ سی ایم کے پاس بھی جا رہا ہے مکہ منتری دیویندر فڈنویس کے پاس بھی یہ حرام کا پیسہ جا رہا ہے کیونکہ گرہ منترالے ان کے پاس ہے اگر ان کی پولیس یہ بیمانی کا اور حرام کا پیسہ کما رہی ہے تو کچھ حصہ ان کے پاس بھی جا رہا ہے ہم ادیویشن کے اندر اس کو اٹھائیں گے ہم ادیوشن کے پاس ہے ہم ادیوشن کے پاس ہے ہم ادیوشن کے پاس ہے موسیقی موسیقی موسیقی